اسلام علیکم ویورز جی ویورز اگر آپ لوگ ہیں یوٹیوب پر اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جی ویوری علی ویورز کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں جی جناب سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سبسکرائب لازمی ہے جی جناب تو آج کے ہماری ریسیپی ہے جناب کیک آج ہم پنایں گے زیبرا کیک جی جناب تو کس طرح بنائیں گے یہ میں نے لے لیا ہے جی سانچا جس میں ہم نے کیک ڈالنا ہے اس کو میں نے اوئل سے دیکھنے آپ گریز کر لیا ہے یہ اوئل اچھے طریقے سے میں نے پھیلا لیا ہے ویسے تو اس کو میں نے برشنگ بھی کی ہے لیکن کہیں کہیں برش ہوئا ہے کہیں نہیں اس کو دیکھیں میں نے برشن بھی ساتھ سکر رہی ہے اور یہ ک Conner built بھی میں نے اس کے fill out کیا ہے دیکھیں یہ چکنا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے fill کیا ہے چکنا ہی سے یعنی کہ اوئل لگایا ہے اب میں اس میں کیا کروں گی اب میں تقریبا یہ دیکھیں ایک چھٹکی یا دو چھٹکیاں لے کر اس میں پھیلا دوں گی اگر میں نے اس میں ڈال دئیا ٹھیک ہے اب میں اس کو کروں گی ہر جگہ پر spread یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ہر جگہ سپریٹ کر دیا ہے اب کرتے ہیں دوسرا کیا پروسیس کرنا ہے کیا سٹیپ کرنا ہے ساتھا دکھاتے ہیں جی کےک بنانے سے پہلے میں نے فتیلہ جو ہے وہ اپنا رکھ لیا ہے ساتھ اس کا سٹینڈ میں رکھ لوں گی اور اس کو پری ہیٹ ہونے رکھیں گے تقریباً بیس سے تیس منٹ یا پینتیس منٹ اب جناب ہم کیا کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے جی میئرنگ کپ یہ میئرنگ کپ میں نے لے لی اپنا ٹھیک ہے اس میں میں کیا کہتی ہیں میدہ لے کر اور اس کی میئرنگ کروں گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ یہ کپس لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی لیول کیا ہے میں نے اس کا کپ اور یہ سٹینر میں میں نے اڈال دیا پہلے بھی ڈال سکتی ہوں لیکن سٹینر پر اس لیے ڈال ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس کو چھانیں گے نا آپ کا ایک اتر ہی پھولے گا یہ ہاف کپ لے لیے میں نے میدہ اور اس کے ساتھ میں لوں گی ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پورڈر ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیشہ اس چیز کو خیار رکھئے گا میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور ہم جب سٹین کریں گے تب بھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو سٹین بھی کر لی دیوں آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے یہ آپ دوسری دفعہ سٹین کر رہی ہوں تین سے چار دفعہ سٹین کریں تاکہ اچھے طریقے سے رائز ہو اب تیسری دفعہ ڈالیں یہ تیسری دفعہ میں نے اس میں میدہ اور بیکنگ پورڈر دال کے اس کو سٹین کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی جناب میدے کا تو کام ہو گیا ہمارا اب ہم کٹتے ہیں اس کے بیٹر کی طرف توائم ہو بناتے ہیں جی جناب تو ریسیپی کو سٹارٹ دوسری سٹیپ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں چاہیے چار ادت انڈے وہ میں ڈالتی ہوں اس باول میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ہاتھ سے میں مووی بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں ریسیپی کمپلیٹ کر رہی ہوں ساست آپ کو دکھاتی چلتی ہیں جی جناب تین انڈے میں نے ایڈ کی ہیں سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ دیکھتی ہیں یہ تین انڈے ہی ویسے صحیح رہیں گے جس کی میرمنٹ سے میں کیک بنا رہی ہوں تو اب اس کو ہم لوگ بیٹ کریں گے اب میں اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کروں گی کہ یہ اچھے طرح سے اس کی جھاگ بن جائے اور انڈے جو ہے وہ پریمی پوم میں آگئے آپ دیکھیں پریمی پوم میں آگئے پریمی پومہ بھی دیکھیں جی جھاگ بن گئی یہ جھاگ بن گئی ہے کریمی پومی بلکل ہو گئی ہے تو اس میں میں آگئے کروں گے جناب یہ دیکھ رہے ہیں جتنا کپ میں نے میدہ لیا تھا اتنا کپ میں نے چینی لینی ہے یعنی کہ اسی کپ میں میری رنگ جو کپ ہے وہ میرے پاس سب سے بڑا والا تو میں وہ ایڈ کر دوں گی میری رنگ پہلے تھوڑی سی رکھوں گی دیکھوں گی اگر زیادہ ہو جائے گی تو پھر میں اس کو ایڈ نہیں کروں گی اس لیے میں نے تھوڑی سی بچائی ہے آپ دیکھیں بہت تھوڑی سی میں نے رکھی ہے تو میں اب اس میں ایڈ کروں گی چینی کو جب تک بیٹ کروں گی جب تک یہ پوری طرح ڈیزولڈ نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اس کو میں اسی طریقے سے ڈیزولڈ کروں گی تو میں کرتی جاتی ہوں پھر میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاتی جی جناب یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ جو ہے وہ بابلز آپ کو نظر آرہے ہوں گے کریمی پوم جو دیکھے ہیں تو یہ اس کا ٹیکسٹر آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کافی زیادہ یہ گارہ ہو گیا ہے چینی مجھے سہی بھی چیل نہیں ہوئی کیونکہ یہ کچھ بھی چیل ہو جاتا ہے جب دردرہ سا دانا آرہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ چینی برین نہیں ہے اس کو میں نے اچھو طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی جناب میں آپ کو ساسا دکھاتی جاتی ہوں ونیلہ ایسنس میں ڈالوں گی اس کا ہاف میں نے کپ لیا ہے ٹھیک ہے ونیلہ ایسنس ڈال دیا میں نے ساتھ میں ایڈ کروں گی جناب آئل آئل اب ڈالوں گی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ میں کتنا اس میں آئل ڈالوں گی پہلے اس کو مکس کر لوں جی تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا جاؤں گی کہ آپ اس وقت ٹرائے کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی چینی کیسی ہے یعنی کہ یہ ایسے تو نہیں لگ رہا کہ جی چینی بہت کم ہے اور اس طرح سے فیل نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب جناب کیا کریں گے آپ آپ نے جناب وہ جو چینی بچائی تھی وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھا طریقہ سے بلینڈ کرنا ہے کہ چینی ہماری پوری اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو میں نے چاہ کی تھی لیکن مجھے کم فیل ہو رہی تھی تو میں نے اس لیے اس جو چینی کو بچایا تھا وہ سارا اس میں ایڈ کر کے دوبارہ ڈال دیا یہ میں اس کو دیکھیں چینی ہماری کہنی بھی اتنی نہیں چاہیے چینی ہماری پوری پس گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جس کپ میں ہم نے جناب لیا تھا چینی اور میدہ اس سے چھوٹا کپ ہاف کپ ہے یہ یہ آپ کو لکھاو نظر بھی آرہا ہوگا یہ میں نے فول کپ لیا ہے میں میں اوائل ڈال دوں گی اس کے امبر یہ بلینڈنگ کا ہی اس میں کام ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے اوائل ڈال دیا تھا اور اسی کی بلینڈنگ تاہرہی ہوں کہ وہ اچھو طرقے پہ بے جان ہو جائے سارے کیونکہ اس کی بلینڈنگ کا ہی کام ہے اگر آپ کے کک کی بلینڈنگ اچھی ہوگی تو بھی آپ کا کک اچھا بن سکتا ہے اگر بلینڈنگ اچھی نہیں ہوگی تو کک اچھا بھی نہیں بہلے گا رائز بھی نہیں کرے گا جو لوگ ریسپیز میں مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں نے مجھے ڈی اینسٹا پر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ہمارے کیک جو ہے وہ رائز نہیں کرتا اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو آپ کی بلینڈنگ سہی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو ہے برتن سہی چوز نہیں کرتے اس کو گریسنگ نہیں سہی کرتے اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو اوون یعنی اگر آپ پتیلا بھی ایئر ٹائٹ پتیلا ہو جس سے کہ باہر جو اس کی اسٹیم ہے وہ نکل نہ سکے تو جی جناب اس کو کرتے ہیں یہ ہمارا کافی زڑا ہو گیا جناب یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اب میں کیا کروں گی جناب اس میں یہ دیکھیں گی اب میں اس میں ڈالوں گی میدہ ایک ایک چمچ کر کے اور اس کو بیٹ کرتی رہوں گی اسی بیٹر کے ساتھ یہ میدہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ سٹین کر لیا تھا اور اب میں اس بیٹر میں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیکھیں ایک ایک چمچ کر کے ڈال رہی ہوں میں ساتھ ساتھ بیٹ کر دیں تو جناب اسی طریقے سے میں یہ سارا بیٹر میں ڈالوں گی آپ کو پھر آخر میں دکھاتی ہوں کہ اس طرح ہم نے پورا میدہ ڈال دیا ہے اور اس کی لک کیسی آئی ہے یہ میں نے میدہ ڈال دیا ہے اور اس کا ٹیکچر دیکھیں کافی گڑا ہو گیا ہے ٹیک ہے جب ایسا ٹیکچر آپ کا بن جائے تو آپ نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے وہ بھی اب آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ ہمیں ساتھ ہی بنے رہی ہیں تاکہ میں اس کو اچھے طریقے سے لکھ کروں اس میں کوئی لنپس نہ بنا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی شکل دہی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اب میں ایڈ کروں گی جناب اس میں ساتھ ساتھی آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں وہ ہی جس میں میں نے اوئل لیا تھا اسی کپ میں میں لوں گی دودھ تو آدھا پہلے میں ڈال لوں گی کہ ہم نے اس کا بیٹر جو ہے وہ پتلا نہیں کرنا ٹیک ہے اس کو بلیند کر کے پھر آپ کو دکھاتی دودھ کپ میں نے ایڈ کر دوں گی وہی جو آدھا کپ میں نے لیا تھا اسی میں تھوڑا سا اور ڈال دوں گی ٹھیک ہے وہ کپ میں نے بھی کمپلیٹ نہیں کیا تھوڑا سا بچا گیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو بیٹ کر کے جی جناب یہ دیکھیں جی ہمارا یہ جو کےک کا بیٹر ہے وہ تو ریڑ ہو گیا ہے جو دودھ ہم نے اتنا سا بچایا تھا وہ اس میں نہیں ایڈ ہوگا وہ ہم لوگ رکھ لیں گے سائی پر کیونکہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کی کریں گے پارٹیشن آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں زیبرا فروٹ کے تو اس میں اب ہم کیا ایڈ کریں گے تو کیا کس طرح کریں گے سارا سا سا دکھاتے جائے میں نے اس کو دو ہسروں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے آدھا میں نے ادھر اس ڈھونگے میں کر لیا آدھا میں نے اس ڈھونگے میں کر لیا ہے اب آپ جتنا پسند کرتے ہیں لیکن میں جو ایکول اب کروں گی تو ایکول میں نے بیٹر ڈیوائٹ کیا ہے اس کو میں نے وینیلا ہی ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس میں جوشی سے ایڈ کی ہے وہ وینیلا کیک بنے گا اگر آپ خالی کیک ایسا بنانا چاہتے ہیں تو اسی میں ہم فروٹس ڈال کے وہ وینیلا کیک بنا لیں گے اور اگر ہم لوگ زیبرا کیک بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے دو ہسرے ڈیوائٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گے جناب کوکو پورڈر کوکو پورڈر کتنا ایڈ کروں گی ون سے ٹو ٹیبل سپون اگر ٹیبل سپون لوں گی تو اگر ٹی سپون لوں گی تو ٹو ٹی سپون لوں گی ٹیک ہے ٹیبل سپون میں نے اس کے لئے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی جناب اس کو بلنڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایسے ہی مکس ہو جائے گا آپ دیکھیں گے جن کو چوکلیٹ سب سے آدھا پرسند ہے وہ اس کو زیادہ ڈال سکتے ہیں ایٹس اپ ٹی یو میں اس کو مکس کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں دیکھ رہے سارا چوکو پورڈر جو ہے اس کے ساتھ مکس ہو گیا ہے یہ ہمارا بنیلا ایسنس کا بیٹر ہے اب جو میں نے پین جس کو میں نے گریز کیا تھا سب سے پہلا میں نے جو کام کیا تھا اب میں اس پہ اب باری آ جائے گی اس پہ کس طرح سے ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو کیسا زیبرا کیپ کس طرح بنانا ہے جی جناب میرے پاس آگیا پین اب پین میں میں ایٹ کروں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا کونٹیٹری ڈالوں گی اس بیٹر کی وائٹ بیٹر کی آپ کو ایک دفعہ دکھاؤں گی تاکہ جتنے بھی سیکسس اس کے ایکس سے آئیں گے سٹیپس تو آپ خود ایٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بلکل درمیان میں میں ڈالوں گی شوکو پوڑ اس کا بیٹر ڈالوں گی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے اس کا بلکل خراب نہیں کرنا ہم نے اسی کے ہی سرکل میں ہی سرکل رکھنا ہے اب اس چوکلٹ والے سرکل میں میں نے ایٹ کر دینا ہے وائٹ والا بیٹر ٹھیک ہے آپ کو بس یہ عمل کروں گی اور اس کے بعد میں اپنا خود کرتی جاؤں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسی ہی طرح سے ہم نے عمل کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے چوکو پوڑڑر ڈال دیا اس کا چوکلٹ یعنی بیٹر میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہی ہم کرتے جائیں گے لاسٹ پہ آپ کو دکھاتی رہتی ہوں اور فروٹ سے کب ڈالیں گے وہ بھی دکھاؤں گے جی جناب یہ دیکھیں میں نے کیک سرکل کی طرح ڈالر سٹارٹ کر دیا تھا اور آپ کو سٹارٹنگ سے دکھا دیا تھا اب میں نے چوپ سٹک چوپ سٹک لی یہ دیکھ رہے ہیں اب اس چوپ سٹک سے میں نے کیا کرنا ہے آپ کو دکھاتی چلتی ہوں کورنڈ پکڑنا ہے کورنڈ میں چوپ سٹک ڈالیں اور ایسے لے کے آ کے اس کی ایجز اٹھا لیا ادھر سے چوپ سٹک ڈالیں یعنی ہم نے اس کا بیچ میں فلاور بنانا ہے اسی طریقے سے ادھر سے چوپ سٹک ڈالیں اور کورنڈ میں ڈالیں چوپ سٹک سے فلاور بنا لیا اب یہ درمیان سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بن گیا فلاور شپ اگر تو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈرائی فروٹس یعنی کہ مربے شربے تو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی طریقے سے اچھا لگ رہا ہے لیکن میں پھر بھی ایک آدھا ایڈ کر دیتی ہوں یہ میں نے سیپ کا مربہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اس میں مزہ آئے گا اس کے ساتھ یہ نیو میری کرییٹیویٹی سمجھ لیں آپ تو یہ میں نے نئی کریٹیویٹی آپ کے ساتھ نہیں کروں گی اور مزہ بھی آئے گا آپ یہ دیکھیں تو یہ میں ڈالوں گی مربے جناب انجوائے کریں گے آپ مربے سارے اور پھر مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ کیک ٹھیک ہے بلکل بزار جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہم بنانا جو آپ کو سکھا رہے ہیں ہم بزار سے کوئی کم ہیں تو کریٹیویٹی آپ اپنے کھانوں میں لازمی لائے کریں یہ دیکھ رہے ہیں کریٹیویٹی ہم لا رہے ہیں بس کوشش کرتے ہیں آپ کے فیڈبیک مل جائے ہم لوگوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے ہمارے لئے بھی کیونکہ فیڈبیک ہمارے لئے آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ ہمیں فیڈبیک نہیں دیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی ہیں تو جناب ہم اس میں فروٹ سائٹ کر لی ہیں ہم نے یہ ہمارا زیبرا کےک پلس فروٹ کےک ہے زیبرا پلس فروٹ کےک تو اس کو اب ہم لوگ ایٹ کریں گے چڑھا دیں گے جناب اپنے سٹوف پہ جو میں پتیلے پہ بناتی ہوں تو آپ لوگ اپنے مطلب اگر آپ پاس اونون ہے تو اس کو پری ہیٹ کر لیجے اور جب آپ اس کو رکھیں گے بیکنگ کے لیے تو ایٹی پر آپ اس کو بیک کیجئے 30 منٹس کے لیے چوڑ پتیلے پہ رکھ دیا ہے اب 30 منٹس کے لیے ہلکی آج آپ کو دکھاتی رہے ہیں اتنی آج پہ رکھنا ہمیں ٹھیک ہے اس آج پہ ہم پکاتے رہیں گے اور یہ میں کور گنات کے ایک دیکھتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں اٹھاتی ہوں اس کی آج اچھا ڈھکن پھر دیکھتے ہیں ہم بیوتیفول اب ہم نے اس کو کس طرح چیک کرنا ہے کہ یہ بن گیا کہ رائس تو بہت اچھا ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اب اس کو چیک کریں گے یہ جو شوب سٹک ہے میرے پاس اس سے یہ دیکھیں یہ خوش نکلے گی نا اور سائیڈ پہ کوئی کیک کا پیس نہیں نکلے گا تو سمجھ جائیں کہ یہ رہے ہو چکا ہے ہمارا کیک یہاں سے جو ہے درمیان سے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم پکنے دیں گے ٹھیک ہے باقی دیکھیں پھولا کافی اچھا ہے ہمارا کیک ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر سائیڈ سے جو ہے وہ پک گیا اس سائیڈ سے رہ گیا یہ سائیڈ پکے گی تو اس کے بعد ہم اٹھا ہوں ٹھیک ہے یہ تھی ہماری فائنل لک تو اس کی میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی ویڈیو کی تصویر آ رہے ڈالتی رہوں گی تو آپ کو دکھاتی رہوں گی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جویلیہ نہیں بلوگ سے جویلیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیکھیں موسیقی